اسلام علیکم ویورز میں ہوں سیف کازمی ایک سپیشل اپیسوڈ میں ہم وی ویلکم یو آج ہم بات کریں گے پاکستان میں ہونے والے سینٹ انتخابات کے اوپر تین مارچ کو یہ انتخابات ہو رہے ہیں کیا پوزیشن ہے کیوں ہوتے ہیں سینٹ ایلیکشنز پوچھتے ہیں ڈاکٹر حسان بخاری سے دیلوک صاحب دیکھیں اب سینٹ بیسی کلیر اس دہ ہوس آف دہ فیڈریشن انلائک نیشنل اسمبلی سینٹ میں تمام صوبوں کی سیٹس برابر ہوتی ہیں اور سینٹ ایلیکشن کی ایک اور جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ دو پارٹس میں ہوتا ہے سینٹ کے نیور بھی ڈیزولف نیشنل اسمبلی تو پانچ سال بعد ڈیزولف ہو جاتی ہے کیاٹیکر کورمنٹ آیا دی ہے نئی نیشنل اسمبلی ایلیکٹ ہوتی ہے سینٹ ڈیزولف کبھی بھی نہیں ہوتی تین سال بعد ہاف ممبرز کی ٹرم ایکسپائر کر جاتی ہے اس کے تین سال بعد اگلے ہاف کی ممبرز کی ٹرم ایکسپائر کر جاتی ہے لیکن ہر تین سال بعد ہاف سیٹس پر سینٹ ایلیکشن ہوتا ہے ہاف سیٹس پر کیوں ہوتا ہے دو پارٹس وہ اسی لیے تاکہ سینٹ کبھی بھی ڈیزولف نہ ہو سکے جیسے کہ اب 2015 میں سینٹ کی 104 سیٹس پر ایکشن ہوا سوری 52 سیٹس پر ایکشن ہوا 52 ممبرز پہلے سے تھے 2018 میں جو ممبرز پہلے سے تھے 2015 میں وہ ان کی ٹرم ایکسپائر ہو گئی اور ان کی سیٹس پر دوبارہ 2018 میں 52 ممبرز کا ایکشن ہوا اب کتنی سیٹوں پر ہو رہے ہیں ہاں اس دفعہ 48 سیٹس پر ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ویسے تو 104 سیٹس تھیں پہلے 23 for each province that totals 92 4 سیٹس for federal اور 8 سیٹس for FATA تو اب FATA چونکہ ختم ہو گیا اس کا انضمام ہو گیا ہے خیبر پختون خواہ میں تو اس وجہ سے اس دفعہ صرف 48 سیٹس پر ایکشن ہو گیا اور ultimately سینٹ تین سال بعد 96 ممبرز پر شفٹ ہو جائے گی جو FATA کے ممبران پہلے سے تھے ان میں سے چار اپنی ٹرم پوری کر چکے ان کی ٹرم پر دوبارہ الیکشن نہیں ہوگا ان کی سیٹس پر باقی چار جو ہیں وہ 2024 تک اپنی ٹرم پوری کریں گے اور اس کے بعد FATA کی سیٹس ختم ہو گیا تین سال کے بعد یہ مزید الیکشنز کی طرف ہم جائیں گے جو 48 یا 52 سیٹس جو بھشتی ہیں ہر تین سال کے بعد یہ ہر تین سال حل تین سال ڈاک ساب پارٹی پوزیشن آپ کے سامنے ہیں لوگ کوششیں کر رہے ہیں کیا طریقہ کار کیا ہے میتھڈ کیا ہے اس کا پارٹی کے ایسے ہوتا ہے کہ سینٹ الیکشنز کا جو الیکٹورل کالج ہے جو الیکٹرز ہیں جو لوگ eligible to vote ہیں وہ ہیں آپ کی فور پروینشل اسمبلیز کے MPS اور آپ کے MNA's National Assembly کے MNA's الیکٹ کرتے ہیں اسلام آباد کی سیٹ پر اور پروینشل اسمبلیز اپنے سینٹر الیکٹ کرتے ہیں بلوجستان کی پروینشل اسمبلی بلوجستان کے تمام سینٹر الیکٹ کرتی ہے اسی طرح KP کی پروینشل اسمبلی KP کے تمام سینٹر الیکٹ کرتی ہے بیسیکلی یہ ایک پروپورشنل ریپریزنٹیشن کے ذریعے ووٹنگ ہوتی ہے سسٹم کو سنگل ٹرانسفریبل ووٹ کہا جاتا ہے کافی لمبا پروسیجر ہے میرے خیال سے جو آپ آگے چل کے ہمیں بتائیں گے ہاں اسی ہے کہ بیسیکلی ہوتا ایسے ہے کہ ووٹنگ کی کئی فارمز ایک تو ہے فرسٹ پاسٹ پوسٹ ڈیموکریسی میں سارے میتھڈز پاکستان میں یہ تینوں میتھڈز ہوتے ہیں جو میں بھی بتاؤں گا فرسٹ پاسٹ پوسٹ سسٹم یوز ہوتا ہے نیشنل اسمبلی کی جنرل سیٹس پر جیسے فرس کہہ رہے ہیں کہ تین بندے الیکشن لڑتے ہیں ان میں سے جس بندے کو بھی سب سے زیادہ ووٹ ملتے ہیں جیسے ایک بندے کو پچیس ہزار ملے ایک کو تئیس ہزار ملے ایک کو بیس ہزار ملے اب جس بندے کو پچیس ہزار ملے ہیں اس کے خلاف فورٹی تھری ہاؤزنڈ ووٹ کاسٹ ہوا ہے لیکن الیکٹ ہو کر نیشنل اسمبلی میں وہ جائے گا کیونکہ ہی اس فرسٹ فرسٹ پاسٹ سنگل ٹرانسیبل ووٹ بھی اس ٹی بی اس میں یہ ہے کہ دو اور سسٹم ایک پروپورشنل ریپریزنٹیشن کی دو سسٹم ہے یہ تو فرسٹ پاس دو پوسٹ علاجہ ہو گیا پروپورشنل ریپریزنٹیشن میں ایک تو ہوتا ہے پارٹی لسٹ سسٹم اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک پارٹی اپنے کینڈیڈیٹس کی لسٹ دیتی ہے اور اس پر جس پروپورشن میں اس پارٹی کو ووٹ ملیں اس طریقے سے پارٹی لسٹ کے مطابق وہ لوگ الیکٹ ہو جاتے ہیں ویمن سیٹس میں نیشنل اسیمبلی کی اور منورٹی سیٹس پر سنگل ٹرانسفریبل ووٹ تھوڑا سا کمپلیکس سسٹم ہے یہ ایک ٹھومس رائٹ ہیل نامی ایک میتھمیٹیشن تھے انہوں نے ڈیویلپ کیا تھا ایٹین نائنٹین میں ان کا تعلق کان سے تھا یہ انگلینڈ سے تعلق رہتے تھے بیسیکلی جو سسٹم ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کا فرسٹ پریفرنس آپ پریفرنشل ووٹنگ کرتے ہیں آپ کا جو بیلٹ پیپر ہوتا ہے اس پہ ایک نام نہیں آپ لکھتے جیسے اگر فائیو کینڈیڈیٹس ہیں آپ ان کا آرڈر آف پریفرنس میں لکھیں گے ایک کینڈیڈیٹ کے نام کے آگے لکھیں گے ایک کے نام کے آگے لکھیں گے اس میں یہ ہوگا کہ جو فرسٹ پریفرنس ووٹ ہیں وہ سب سے پہلے کاؤنٹ ہوں گے اور پھر ایک فارمولا ہوتا ہے ہر ووٹ کو پوائنٹس اوارڈ کیے جاتے ہیں پاکستان میں سینٹ الیکشن کا جو فارمولا ہے اس میں ہر ووٹ کو ہنڈرڈ پوائنٹس اوارڈ کیے جاتے ہیں اور ایک فارمولے کے ذریعے جو کہ اس ایس ٹی وی کا فارمولا ہے اس کے ذریعے کیا جاتا ہے کہ کتنے پوائنٹس ایک کینڈیڈیٹ کو الیکٹ ہونے کے لیے چاہیے تو اب فرض کریں کہ ایک کینڈیڈیڈیٹ کو اگر سکس ہنڈرڈ ون پوائنٹس چاہیے تو اس کو اگر سیونڈ ووٹس مل جاتے ہیں تو سیونڈرڈ ووٹس سیونڈرڈ پوائنٹس اس کے ہوگے تو وہ الیکٹ ہو جاتا ہے لیکن ایس ٹی وی کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں ووٹ ویسٹج کو پریونٹ کیا جاتا ہے جیسے فرس پاس دو پوست میں ہی ہوتا ہے کہ ایک بندہ جیت جاتا ہے پچی ہزار ووٹ دے کر باقی چالی ہزار ووٹ ویسٹ ہو جاتا ہے اس میں ویسٹ کوئی ووٹ نہیں ہوتا اگر ایک بندے کو ایکسس مل گیا ہے اس کے پوائنٹس زیادہ ہو گئے ہیں تو اس کے ایکسٹرا پوائنٹس پھر سیکنڈ پریفرنس کی بیس پر تقسیم کر دیے جاتے ہیں باقی کینڈی ایٹس میں اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے جب تک کہ تمام سیٹیں فیل نہیں ہو جاتی ہیں اس کی ایک ایک اگزامپل یہ ہے کہ جیسے پنجاب اسمبلی میں اگر فرس پریفرنس فورٹ کو دیکھا جائے تو ای چنک فورٹی سیکس اور فورٹی سیون ووٹس آر ریکوائیڈ لیکن وہی بلوچستان اسمبلی میں چونکہ ادھر اراکین کی تعداد کم ہے تو نائن ووٹس آر ریکوائیڈ ٹو ایلیکٹ ایلیکٹ ایسینیٹر جنرل سیٹ پر تینکیو ڈاک ساہب ابھی ہمیں ایک ایک سائز کریں گے جس میں ڈاک ساہب آپ کو بتائیں گے کہ اس کی کیلکولیشن اور اس کے پروسس کیا ہے ملک میں بڑی گرم گرمی ہے آپ کو پتا ہے کہ الیکشن سینیٹ کا اس وقت ایک مین ٹاک اف دہ ٹاون بنا ہو ہے ہم نے ایک چھوٹا سا سینیریو موق سینیریو کیا ہے ایمیجن کیجئے کہ ایک ٹریڈ یونین کے بیس ممبران ہے اور انہوں نے چوز کرنے ہے اپنے تین ریپریزنٹیٹیپس اور تین ریپریزنٹیٹیپس کو چوز ہوگئے گے سینیگل ٹرانسپریبل ووٹ کے دلکے سے اور پانچ بندے الیکشن میں کھڑے ہوئے ہیں فیروز صاحب زاکر صاحب عزیز صاحب کامران صاحب اور ذلفکار صاحب اب جو ایس ٹی بی کا یا سینیگل ٹرانسپریبل ووٹ کا جو فارمولا ہے اس کا بیسک ایک چیز یہ ہے کہ ایک ووٹ کو پوائنٹس آلوٹ کی جاتے ہیں جو الیکشن کمیشن سینیٹ الیکشن میں بھی فارمولا اس کے مطابق ہر ووٹ کو سو پوائنٹس کی ویلیو دی جاتی ہے تو جو فارمولا ہے وہ یہ ہے کہ نمبر آف ووٹرز جو ہماری ایسیٹ ملٹیپلائی بائی ہنڈرڈ ڈیوائیڈ بائی نمبر آف سیٹ جو کہ ہمارے سینیریو میں تھری ہے پلاس ون اور اس کا جو ریزرٹ آتا اس میں ون پلاس کیا جاتا ہے اگر ہم اس ایک ویشن کو حل کریں تو آنسر آتا ہے فائیو ہنڈرڈ اینڈ ون یعنی کہ ان کینڈیڈیٹس میں سے جو بھی شخص فائیو ہنڈرڈ ون کی فگر کو کروس کرے گا وہ الیکٹ ہو جائے گی تو اگر ہم ووٹس کی کاؤنٹنگ کریں تو اس میں تھرٹین ووٹس ایسے ہیں جس میں کامران صاحب کو فرس پریفرنس ملی ہے تین ووٹس ایسے ہیں جس میں زاکر صاحب کو فرس پریفرنس ملی ہے دو ووٹس ایسے ہیں جس میں عزیز صاحب کو فرس پریفرنس ملی ہے اور دو ووٹس ایسے ہیں جس میں فیروز صاحب کو فرس پریفرنس ملی ہے اس کے علاوہ جو ایک انٹرسنگ بات یہ ہے کہ ظلفگار صاحب کو کسی ووٹس پر فرس پریفرنس نہیں ملی تو ان کا بھی اس ٹراؤنڈ میں ان کے پوائنٹس ہوں گے زیرو کامران صاحب کو تھرٹین ووٹس پر فرس پریفرنس ملی ہے اور ایک ووٹس کی ویلی ہے چونکہ یہ ہنڈرڈ ہے تو ان کے تھرٹین ہنڈرڈ پوائنٹس ہوں گے زاکر صاحب کو تین ووٹس پر فرس پریفرنس ملی ہے تو ان کے تھری ہنڈرڈ پوائنٹس ہوں گے عزیز صاحب کو ٹو ووٹس پر چونکہ پریفرنس ملی ہے تو ان کے ٹو ہنڈرڈ پوائنٹس ہوں گے اور فیروز صاحب کے بھی ٹو ہنڈرڈ پائنٹس ہوں گے کہ انہیں دو ووٹس پر ریفرنس کلی ہے اب اگر ہم اس کو دیکھیں تو فائیو ہنڈرڈرڈ ون کی فگر صرف ایک کینڈیڈیٹ نے کراس کی ہے اور وہ ہے کامران صاحب اور کوئی بھی کینڈیڈیٹ اس فگر کو کراس نہیں کر سکا تو چونکہ جو فارمولا ہم فالو کر رہے ہیں جیسے سنگل ٹرانسفریل بل ووٹ اس کا پوائنٹ سنگلی جو بیلت پیپر یوز کیا گیا ہے اس میں ہر کینڈیڈیٹ کے نام کے آگے فرس پریفرنس پر سیکنڈ پریفرنس تھرڈ پریفرنس اس طرح مارک ہوئی ہے تو اب ہم کامران صاحب کے جو سر پلس پوائنٹس ہیں لیکن ان کے تھرڈین انڈرڈ پوائنٹس ہیں تو تھرڈین انڈرڈ مائنس فائیو انڈرڈ ون ایکوال سیون نائنٹی نائن تو اب کامران صاحب جو ایکسٹرا پوائنٹس ہیں جو سیون نائنٹی نائن پوائنٹس ہیں ان کو ہم سیکنڈ پریفرنس کی بیس پر ٹرانسفر کریں گے باقی کینڈیٹس میں کامران صاحب جیت چکے ہیں دو سیٹس ابھی خالی ہیں اس میں جو سیٹویشن صاحب نے آئی ہے اس کے مطابق آٹھ ووٹس ایسے ہیں جن میں زاکر صاحب کو کامران صاحب کے بعد سیکنڈ پریفرنس پر رکھا گیا تھا تو ان آٹھ ووٹس کے پوائنٹس نائنٹس زاکر صاحب کو ٹرانسفر کیے دائیں گے دو ووٹس ایسے تھے جن میں عزیز صاحب کو سیکنڈ پریفرنس پر رکھا گیا تھا تو ان دو ووٹس کے پوائنٹس عزیز صاحب کو میں اور تین ووٹس ایسے ہیں جن میں ذ دلفکار صاحب کو کوئی پوائنٹ نہیں ملا تھا لیکن اس راونڈ میں ان تین ووٹس کے سیکنڈ پریفرنس کے پوائنٹ ملیں گے فیروز صاحب کو کسی نے سیکنڈ پریفرنس پر نہیں رکھا تو اس راونڈ میں انہیں زیرو پوائنٹ ملے گا اور تو کیلکولیشن ہے اب سیکنڈ پریفرنس ووٹ کبھی بھی فول ویلیو کو ٹرانسپر نہیں ہوتا اس کی ویلیو کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے کیونکہ انہیں صرف سیون نائنٹی نائن پوائنٹ سی ڈسٹریبیوٹ کرنے ہیں تو ٹوٹل ووٹس کیونکہ تھرڈین ملے ہیں کامران صاحب کو تو سیون نائنٹی نائن کو تھرڈین سے ڈیوائیڈ کریں گے کیلکولیٹ کرنے کے لیے کہ ان ٹرانسپرڈ ووٹس کی ویلیو کیا ہوگی ہے سیون نائنٹی نائنٹ بائی تھرڈین ایکوال سکسٹی ون پوائنٹ فور سکس لیکن کا الیکشن کمیشن کا رول ہے اسٹی وی کے لیے اس میں یہ ہے کہ ڈیسیمل کو اگنور کر دیا جاتا راؤنڈ آف بھی نہیں کیا جاتا تو اس کی ویلیو ایکوال کرے گی سکسٹی ون ایک ووٹ جو بھی ٹرانسپر ہویا کامران صاحب سے اس کی ویلیو کی سکسٹی ون تو زاکر صاحب کو چونکہ ایڈ ووٹس ملے ہیں تو سکسٹی ون ملٹیپلاڈ رہے ایٹ ایکوالس فور ایٹی ایٹ تو ان کے پوائنٹس میں فور ایٹی ایٹ پوائنٹس ایڈ ہو جائیں گے پہلے ان کے ٹری اینڈرڈ پوائنٹس تھے اب ان کے فور ایٹی ایٹ سکٹی ونFunندوئنٹس ملے گے پہلے سے ان کے ٹو ہنددر پوائنٹس تھے تو تہلنڈڈ پلس ایٹ و نکی ٹو سکٹی ایٹی پوائنٹس ہو جائیں گے کہ شاب firsthand سکٹی ون فور ایٹی yhtی دیں گے جو فیروز صاحب ہیں ان کو اس میں ٹرانسفر میں کوئی بھی ووٹ ایڈ نہیں ہوا ان کے پہلے بھی دو سو پوائنٹس تھے ابھی بھی دو سو پوائنٹس رہیں گے تو اب سینریو یہ ہے کہ زاکر صاحب کے سیون ایٹی ایٹ پوائنٹس ہو گئے آہ حزیز صاحب کے ٹری ایٹی ٹو پوائنٹس ہو گئے اور ظلفکار صاحب کے ون ایٹی ٹری پوائنٹس ہو گئے فیروز صاحب صاحب کے ٹو ہنڈرڈ ٹرانسفر کے نتیجے میں فائیو ہنڈرڈ ون کی جو گولڈن فگر ہے اس کو کراس کیا ہے زاکر صاحب نے تو اب زاکر صاحب دوسری سیٹ پر الیکٹ ہو جائیں گے اور اب جو فیصلہ ہوگا آگے کہ ان تینوں میں سے کون الیکٹ ہوگا اس کے لیے ہم اب زاکر صاحب کے ایکسس پوائنٹس ڈسٹریبیوٹ کریں گے زاکر صاحب کے سرپلس پوائنٹس سیون ایٹی ایٹ مائنس فائیو ہنڈرڈ ون ایکوالس ٹو ایٹی سیون اور ان کو اچھا ایک چیز یہ ہے کہ اب جو سیکنڈ سب بیلٹ میں ان کو ووٹس ملیں یہ پوائنٹ صرف اس بیس پر تقسیم ہوں گے اس کی ویلیو اور بھی گر جائے گی جب اب تھرڈ پریفرنس پر آئیں گے تو ان کے ایٹ ووٹس تھے لاس سب پارسل میں جو کامران صاحب سے ان کو ٹرانسفر ہوئے تھے تو اب تھرڈ پریفرنس کی بیس پر یہ ایٹ ووٹس تقسیم کی جائیں گے فارمولا ہم ایٹ پر ڈیوائیڈ کریں گے ٹو ایٹی سیون کو ٹو ایٹی سیون ڈیوائیڈڈ بائی ایکوالس ٹرٹی فائیو پوائنٹ ایٹ سیون لیکن ڈیسیمل چونکہ اگنور ہو جاتا ہے تو ون ووٹ ویل ایکوالس ٹرٹی فائیو پوائنٹس اب اب اگر زاکر صاحب کے آٹھ کے اندر جائیں تو اس میں چار ووٹس ملے ہیں ظلفکار صاحب کو تھرڈ پریفرنس کے حساب سے اور چار ووٹس ملے ہیں عزیز صاحب کو تھرڈ پریفرنس کے لحاظ سے تو ٹرٹی فائیو ملٹی پیروی با فور ایکوالس ٹرٹی ان کے پہلے پوائنٹس ٹرٹی ٹو تھی اس میں ٹرٹی ایٹ ہو جائیں گی یہ ٹرٹ ہیو پر پہنچ جائیں گے donc وہ صاحب کے پہلے پوائنٹس ٹرٹی تھی اس میں بھی 140 ایڈ ہو جائیں گے اور یہ 323 پر پہنچ جائیں گے جبکہ فیروز صاحب کو اس راؤن میں بھی کوئی پوائنٹ ایڈ نہیں ہوا تو یہ 200 پر ہی رہیں گے اب انٹرسٹنگ جیس یہ ہے کہ اس ٹرانسفر کے باوجود 501 کی گولڈن فگر کو کسی نے بھی اچیو نہیں کیا عزیز صاحب 462 پر ہیں اور ظلفکار صاحب 323 پر ہیں تو ایک دریقہ شاید یہ ذہن میں آئے کہ اس میں پھر جس کے ہائیسٹ ہوں اس کو دے دیا جائے 462 پوائنٹس والے کو دے دیا جائے لیکن یہ سنگل ٹرانسفرے بل ووٹ میں یہ نہیں ہوتا اس فارمیٹ کا پوائنٹ ہی ہے کہ کوئی بھی ووٹ ویسٹ نہ ہو تو اب اس کا جو طریقہ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو لاسٹ سکورنگ کینڈیڈیٹ ہے اب اس کے پوائنٹس ڈیوائیڈ ہوں گے باقیوں میں تو ان تینوں کینڈیڈیٹس میں جو ابھی رننگ میں ہیں ان میں سب سے کم پوائنٹس ہیں فیروز صاحب کے جو کہیں 200 یہ 200 پوائنٹس اب ان دونوں میں تقسیم ہوں گے اور یہ 200 پوائنٹس چونکہ فیروز صاحب کو فرس پریفرنس پر ملے تھے تو یہ اسی ویلیو پر تقسیم ہوں گے ایک ووٹ 200 پوائنٹس پر جائے گا تو اگر ہم فیروز صاحب کے ووٹس کو دیکھیں تو اس میں دونوں میں سیکنڈ پریفرنس زلفکار صاحب کا نام ہے تو زلفکار صاحب کے پہلے ان کے 323 پوائنٹ تھے اب اس میں 200 ایڈ ہو جائیں گے اور وہ 523 پر آگئے ہیں جبکہ کامران صاحب 462 پر ہی رہ گئے ہیں تو اس بیس پر سنگل ٹرانسفر ایبل ووٹ کی بیس پر ظلفکار صاحب تیسری سیٹ پر الیکٹ ہوں گے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر ہم اس اگزامبل کو بھی لیں کہ فرسٹ راؤنڈ آف ووٹنگ میں فرسٹ پریفرنس میں ان کو زیرو ووٹ ملا تھا لیکن ووٹ ٹرانسفر کے ذریعے ان کے پوائنٹس 501 کی فگر کو کراس کر گئے ہیں اور اس کے بعد اب یہ الیکٹ ہو گئے ہیں اگر ہم سینٹ الیکشن کی بات کریں وہ زیادہ کامپلیکیٹڈ ایکویشن بنتی ہے لیکن اس میں جو بال پارک فگر ہے وہ یہ ہے کہ فرسٹ پریفرنس ووٹس کو اگر دکھا جائے تو پنجاب اسمبلی میں 46 ریکوائرڈ ہیں سندھ اسمبلی میں 21 ریکوائرڈ ہیں کے پی اسمبلی میں 16 ریکوائرڈ ہیں ملوچستان اسمبلی میں 9 ریکوائرڈ ہیں اور فیڈرل میں 172 ریکوائرڈ ہیں ایک سینٹر کی جنرل سیٹ پر الیکشن کے لیے اور اسی وجہ سے جو چھوٹے صوبوں کے ایم پی اے کا ووٹ ہے وہ بہت زیادہ ویلیویبل سمجھا جاتا ہے سینٹ الیکشن میں اور چھوٹے صوبوں کی پارٹیوں کو سینٹ میں زیادہ سیٹ بھی ملتی ہیں اور یہی سینٹ کا پوائنٹ بھی ہے کہ چھوٹے صوبوں کو بڑے صوبوں کے پتابق برابر نمائندگی دی جائے اور سنگل ٹرانسفریبل ووٹ کا فائدہ یہ ہے کہ کسی بھی ایم پی اے یا ایم اے کا ووٹ زیادہ نہیں ہوتا بلکہ تمام ووٹ کیلکولیٹ ہوتے ہیں اور ان کی ویلیو نکالی جاتی ہے ایک منتمیٹیکل فارمولا کے ذریعے اور اس کو پھر بار بار ڈسٹریبیوٹ کر کے تاکہ ہر ووٹر کی انپورٹ الیکشن میں نظر آئے کنٹریری ٹو دا میتھڈ جس میں فرس پاس تا پوسٹ ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ہائیسٹ ووٹ لے لے وہ جیت جاتا ہے چاہے ٹوٹل ووٹس کا اس نے صرف پچیس یا تیس پرسنٹ ہی حاصل کیا ہو امید ہے آپ اس اگزامپل کے ذریعے سنگل ٹرانسفریبل ووٹ کا میتھڈ سمجھ گئے ہوں گے ڈاکٹر حسان بخاری کو اجازت دیجئے بہت بہت شکریہ